موسیقی 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 کا کھل ترقی نہیں کر رہا اور اس کی جو بنیادی ذمہ داری ہے وہ آپ جیسے کھلاریوں پر آئید ہوتی ہے جو پپٹ بنے رہے منتظمین کے ہاتھوں کیا یہ درست ہے آہ تینکیو بری مجھ سر پور ہیونگ میور ہیئر آہ سر جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو آہ بلکل جتنی بھی ہم سٹیک ہولڈرز تھے تو جب بھی فوٹبال کی فیلیر کی بات ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں پہ کوتائیاں ہوتی ہے شاٹ کمنگز ہوتی ہے اور طریقہ بھی یہ ہے کہ ہم اس کو اکنالج کریں اور پھر ہم آگے بڑھیں تو ابھی سر جو ریسنٹ فوٹبال کی سیچویشنز ہیں اگر آپ دیکھ لیں تو آہ جب دو آزار چودہ میں یہ سٹیک ہولڈروں کے درمیان جو ٹسل شروع ہوا تھا تو ہم نے پوری کوشش کی کہ اس کو ہم ایم ایکیبلی ریزارف کریں لیکن بدقسمتی سے ہم اس میں ناکام رہیں اور پھر فوٹبال مختلف گروپس میں ڈیوائیڈ ہو کے آج یہ آپ کے سامنے مجھے یاد ہے کہ جب جنرل فضل حق جو کہ گورنر ہوا کرتے تھے اس وقت کے صوبہ سرعت کے وہ صدر بنے سعید خان جو ان دنوں میں پولیس افسر تھے ڈی آئی جی کی عدے پہ وہ سیکٹری جنرل بنے تب سے پھر لڑائیاں سسرہ شروع ہو گیا کبھی جنرل اسیر اللہ بابر صدر بنتے ہیں تو کبھی ہم آفتاب خان شہر پاؤ کو دیکھتے ہیں کبھی ایک ایم این اے آ جاتے ہیں سن سے تو یہ سسرہ تو کئی دھائیوں پر مشتمل ہے سٹارٹ میں تو یہی تھا کہ فوٹبال میں اتنے پیسے نہیں تھے یہ جو ڈیلر کا سلسلہ ہے یہ دو آزار کے بعد شروع ہوا تو سٹارٹ میں تو آپ لوگ بھی کوشش کرتے رہے کہ کسی نے کسی کو پریزیڈنٹ بنائے لیکن وہ پانچ چے مہینے رہے کہ اس کے بعد وہ ریزائن پٹاپ کرتے تھے کہ نہیں یار ہم نے اس میں کیا کر لے تو چونکہ ابھی فیفا اور ایپ سی سے کافی فانڈنگ آ رہی ہے تو ہماری جو پولٹیکل ایڈیٹ ہے اور باقی لوگ ہے وہ بھی اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں میں نے پہلے پروگرام میں تو یہ کہا کہ فوٹبال کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے یہ جنازہ نہیں ہے یہ تو جناب شادی ہو رہی ہے پیسے آئی جا رہے ہیں ڈالرز کی برسات ہو رہی ہے تو ہر بندہ اب یہ کہتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح فوٹبال فیڈرشن میں آ جاؤں کیا یہ بادرست ہے اصل میں سر بدقسمتی سے اگر ہم مین سٹیکولڈروں کی بات کرے نا جس میں فوٹبالر ہے جس میں ریفریز ہے جس میں کوچز ہے جس میں ہمارے وہ غریب سٹیکولڈر ہی جو ڈسٹرکس میں کام کر رہے اپنے جیب سے پیسے خرط کر رہے ان کے لیے پاکستان میں کوئی نہیں سوچتا اگر ہم ایک الیٹ کلاس بنائیں گے اور وہ فوٹبال کے معاملات چلائیں گے جن کا فوٹبال سے دور دور تک واسطہ نہیں ہے اور جن کی فیملی کوئی فوٹبالر نہیں ہے تو اس طرح ہم یہ فوٹبال کی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ اگر ڈسٹرکس میں کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کے پاکستان فوٹبال فیڈریشن پہ بھی کچھ حقوق ہے جب تک وہ ٹیموں کو جو فنڈ ہے وہ ڈیسنٹرلائز نہیں کریں گے اور وہ ڈسٹرکس اور پرائنسز تک نہیں پہنچیں گے تو ہماری حالت یہی رہی گی اور اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں ابھی سر میں رفلی آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فیفا فیفا سے ہمیں آہ ون پوائنٹ ٹو فائف ملین ڈالرز ملتا ہے انیوولی اس کے علاوہ آٹھ لاکھ ڈالرز ہمیں اے ایف سی سے ملتا ہے یہ ان پروجیکس کے علاوہ ہے یہ ان ایکٹیوٹیز کے علاوہ ہے اگر ہم ان سے ایڈیشنل ڈیمانڈ کریں نارملائزیشن کمیٹی جو بنتی ہے وہ پاکستان میں فوٹبال کو صحیح سمت میں کیوں نہیں لے کے جاتی آہ بدخسپتی سے جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو میں بھی کانگرس اور ایڈیکٹیو کمیٹی کا ممبر تھا میری پرسنل اپینین تھی کہ اگر آپ نارملائزیشن کمیٹی آگئی اور فیکٹ فائنڈنگ مشن نے ان کو ریکمینڈ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ فوٹبال پاکستان کے جو فوٹبال ہے وہ ابنورمل ہے اس لیے ان کو نارملائزیشن کمیٹی کی ضرورت پڑ گئی جب یہ لوگ آ گئے تو میں نے ہمبل سبمیشن کی کہ آپ لوگ بجیس کے دو دو نام دیں یہ فیفا پہ چوڑ دیں کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ ایمپارشن اور نوٹل کمیٹی بنائیں تاکہ ہم یہ جل سے جل یہ انتخابات کرا سکیں لیکن بدخسمتی سے میرے بعد سے اتفاق نہیں کی گئی اور دو ممبر ایک گروپ سے اور دو ممبر دوسری گروپ سے تو میں ان کو یہی سیجسٹ کر رہا تھا کہ یہ دو ممبر ان کا کوئی فوٹبال ویژن نہیں ہے آپ پی جے سے ڈوری کینچیں گے تو وہ بات کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ دو اور دو دونوں مطلب ہے برائیوال ہے تو بات نہیں کریں گے ابھی جو ان کا چیرمین بنے گا مطلب یہ وہ کوئی کام کر نہیں سکتا جب پپٹ مطلب ہے آپ ایک پہلی نارمالیزیشن کمیٹی بنی تھی اس میں تو پھر کچھ لوگوں نے استیفے بھی دے دیئے پڑی آرڈیو ویڈیو بھی آگئی تو اس کے پیچھے بھی یہ گروپنگ تھے یہ گروپنگ دی اصل میں جو نارمالیزیشن کمیٹی کا جو چیرمین تھا ان کے پاس اختیار نہیں تھا اگر وہ دو ممبر کے پاس جاتے تو وہ ان کے ساتھ ہو جاتا اور یہی ہوا سٹارٹ میں وہ سات آٹھ مہینے ایک گروپ کے ساتھ رہا اور جو ہی ان کے مفادات پر ضرب پڑی اور ان کے آپس میں اختلافات ہو گئے تو انہوں نے پنٹا کہا کے دوسری گروپ میں لیکن بنیادی طور پر کرنے صاحب یہ تو غلطی پھر فیفا یا اے ایف سی کی ہوئی نا کہ انہوں نے کیوں ان لوگوں کی بات مانی انہوں نے ڈیریکٹلی پانچ لوگ یا سات لوگ کیوں نہیں اس کمیٹی میں شامل کیے یہی تو میں کہہ رہا ہوں تھا کہ اس میں فیفا کی بھی غلطی ہے اور مختلف ای میل ہم نے کیے باقی فوٹبال فیٹرنٹی کے لوگوں نے کیے جب ان کو پتا چلا کہ ابھی یہ حالات ہیں تو پھر انہوں نے ایک اور سٹیپ لیا کہ جب ان کے لڑائی اور یہ سب کچھ تقریبا دو سال تک یہ رہے اور جب یہ لوگ کہتے ہیں نا سار کہ ہم چار مہینے میں انتخابات کرتے ہیں تو اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ کہ ان کو کانسٹیوشن کا کوئی پتہ نہیں ہے دوسرا ان کا مقصد ہے کہ یہ آپ لوگ خود رہے دو سال تو چار مہینے دو سال میں نہیں ہوتے تو آپ لوگ کیوں نہیں کروا سکے اس لئے نہیں کروا سکتے کہ آپ کے پاس اختیارات نہیں ہے آپ نے دوری کوئی اور کینچ رہے تو آپ کا اپنا ویجن ہے نہیں تو جب آپ کا ویجن نہیں تھا تو یہ دو سال ہمارا ضائع ہو گئے جب فیفا نے دیکھ لیا اور ان کو احساس ہو گیا کہ ان کے جگڑے ہیں ان کی لیک ہو رہے سب کچھ ہو رہے تو انہوں نے ایک انڈیپنڈنٹ بندے کو ملک حرون کو نامینیٹ کیا جن کا فیفا اور ایپ سیمی روٹس ہے اور وہ سٹانگ آدمی ہے جب وہ آیا انہوں نے ٹیک اور کیا تو کچھ ایک دو میمبرز نے ریزسٹنس شو کی اور ان کو چین کروا دیا گیا تو ابھی نرملائزیشن کمیٹی کا ابھی بھی ایک دو میمبرز مختلف گروپ سے ہے لیکن یہ کہ ان کا کنٹرول ہے تو وہ اس کو اس سائٹ میں نہیں لے کر جا رہا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ اگر وہ واقعی باعث ہو گئے اور کسی اور گروپ کی طرف گئے تو ان کو فارغ کیا جا سکتا ہے لیکن اب وہ بات کہاں پہ رکی ہوئی ہے اب الیکشن کروانے ہیں حاکی میں یا کرکٹ میں تو پہلے ڈسٹرکس ہوتے ہیں پہلے کلب بنتے ہیں کلبوں کے بعد ڈسٹرکس بنتے ہیں ڈسٹرکس کے بعد پہ پر پرامیس بنتے ہیں اور پھر وہ پاکستان کی سطح کی فیڈریشن کو بناتے ہیں اب فوٹبال میں آئین کیونکہ آپ آئینی ماہر بھی ہیں آپ وقالت سے بھی آپ کا تعلق ہے تو پاکستان فوٹبال فیڈریشن کا آئین کیا کہتا ہے کیا ایک سو ستر جو ڈسٹرکس ہیں انہی کو موقع ملنا چاہیے یا جو مخصوص ڈسٹرکس ہیں ان کو موقع ملنا چاہیے سر جہاں تک آہ نارملائزیشن کمیٹی کو جب انہوں نے ایک منڈٹ دیا تو ان کے پانچ منڈٹ تھے پانچ منڈٹ تھے کہ ڈے ٹوڈے جو روٹین کام ہیں وہ بھی نارملائزیشن کمیٹی کرے گی دوسرا جو ان کا تھا پراپر ریجسٹریشن انسکروڈنی تیسرا ان کا ڈسٹرکس کا الیکشن اس کے بعد پراوینس کا الیکشن اور لاسٹلی ان کا فیڈر الیکشن جو پاکستان فوٹبال ہوتا ہے آپ ہم چیزوں کو سرچوں کے ہمارے فوٹبالر یہ نہیں سمجھ رہے تو ہم اس کو میکس اپ کر رہے ہم کہہ رہے کہ جو مطلب ہی جو فیفا میں کہہ رہے کہ پراپر ریجسٹریشن انسکروڈ نہیں تو یہ ہم دوہزار گیارہ سی یا دوہزار چودہ سی یا دوہزار پندرہ سی اسی کوئی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ تمام فوٹبال کمیونٹی کو انکمپس کرو سب کو لے کرو اور پھر آپ اس کی سکروڈ نہیں کرے تو میں ان کو یہی دلیل دیتا ہوں کہ اگر فیفا کا یہی منشاہ تھا کہ آپ دوہزار پندرہ پے کرے یا گیارہ پے کرے تو پھر سکروڈ نہیں کیا ضرورتی ان ٹیموں کا تو آلڈی سکروڈ نہیں ہو چکا ہے اور فیفا جو ڈیلیگیشن آئی تھی انہوں نے بھی یہ پانٹ کلیر کیا تھا کہ کوئی دوہزار پندرہ دوہزار گیارہ نہیں تمام ڈسٹرکیں ابھی سر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میں میرا جو وجہ نے میں کہتا ہوں کہ پاکستان کی تمام ڈسٹرک کو ان کیا جائے کیونکہ یہ پچھتر سال سے ہم کیا کر رہے ہیں ہم فوٹبال کو الگ کر رہے ہیں دوسرا جو پرانی الیکشن ہوئی تھی وہ ایٹی فورٹ ڈسٹرک کے ہوئے تھے ابھی ون سیونٹی ڈسٹرک سے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم آہ 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 رفلی میں آپ کو بتا رہا ہوں سر کے ایٹی سکس ڈسٹرک کو ہم آؤٹ رکھ رہے میجارٹی کو اور مائنارٹی قوم کے رہے ہیں کہ آپ پاکستان فوٹبال فڈریشن کو تو یہ ہماری صدیاتی اس کیلئے ہم لڑ رہے ہیں اور فیفا نے ہماری بات مان لی ابھی جتنی بھی ڈسٹرک سے سر تو ون سیونٹی ڈسٹرک فیفا کلیکٹ فروگرام کی نیچے آگئے ابھی ان کی سکروٹنی ہونی اور ہم نے پھر آگے جانا ہے آپ نے بات کی کہ کس طرح یہ ڈسٹرک میں ہوتا ہے چونکہ ابھی ادھر حالات اب نورمل ہے اس لیے نرملائزیشن کومیٹی ہے تو وہ تمام اختیارات جو پاکستان فوٹبال فڈریشن کی پریزیڈن ایگزیکٹیو کومیٹی یا کانگریس کے پاس تھے اب وہ انجائے کر رہے چرمن نرملائزیشن کومیٹی ابھی انہوں نے وہی طریقہ اپنانا ہے جو ہماری آرٹیکل نائنٹی میں کہ پانچ مہینے کے اندر انتخابات کرنا ہے آپ نے لوگوں کو پرائیوینشل الیکشن کمیشنر رامینٹ کرنا ہے انہوں پر وہ ڈسٹکوں میں کرنا ہے اور یہ طریقہ جائے گا ابھی مجھے یہ خوشی ہے کہ ابھی تک پاکستان میں پانچ ہزار ان سیونٹی سیون کلبز ریجسٹر ہو چکے ہیں ابھی جو نیکس پیزے اس فیز میں سر ہم یہ کریں گے کہ سکروٹنی نرملائزیشن سکروٹنی کی طرف جائے گی سکروٹنی کا سر بھی بڑا میں اکثر چونکہ میں فوٹبالر رہا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ دنیا میں تین طریقے سکروٹنی کے سب سے بیسٹ اگر آپ پرفارمنس بیسٹ سکروٹنی کرنا چاہتے تو وہ ایک لیگ ہے جس میں تمام کلبوں کو یقصہ مواقع ملتے ہیں اور ان کو پتا چلتے کہ تمہاری سٹینڈنگ کیا ہے اور اس میں ہنڈر کے ہنڈر ڈسٹک کے کلبوں کو ریٹ ووٹ نہیں دیا جاتا وہ ایک تریش ہولڈ رکھتے ہیں کہ ہم پچاس ٹیموں کو دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ فائٹ کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ہر سال چلتا ہے لیکن وہ ٹائم کنزیومنگ ہے اور اس میں ٹائم لگتے اور ہم فوٹبال فیٹرنٹی چاہتے کہ ہم جلد سے جلد انتخابات کی طرف جائے اور اس سکروٹنی کو ہم جب الیکشن ہو جائے اور منتخب نمائن دیا جائے اس کے بعد کریں تو اس کی سکروٹنی جو ہے وہ صرف ایک نہ کہو بیسس پہ فوٹبال سسٹم چلانا ہے اس میں ٹائم کم لگے گا لیکن وہ بھی ایک بہترین طریق ہے لیکن جو لاسٹ سکروٹنی ہے وہ کرسری اور رینڈم والا ہے اس میں آپ جاتے رینڈم لی کسی ٹیموں کو اٹھاتے بیس پچیس میں لڈنٹ کا گیم کرواتے ہیں اور پھر آپ اسس کرتے ہیں کہ یار یہ جو فوٹبال ٹیم میں نے سامنے کری یا یہ تو کبڑی والوں کا نہیں ہے یا کوئی لیبر تو نہیں ہے تو آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ ہے اور یہ سر سکروٹ جو سکروٹنی والے بندے ہوتے یہ کون ہوں گے یہ انٹرنیشنل فوٹبالر ہوں گے آپ کے یہ آپ کی کوالیفائیڈ کوچز ہوں گے یہ آپ کی ریفریز ہوں گے تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ فوٹبالر ہیں یا نہیں ہیں تو وہ سب سے شارٹ سکروٹ ہیں تو آپ ذاتی طور پر کس چیز کے حق میں ہے پہلے پوزیشن پہلے نمبر میں سر سب سے پہلے پوزیشن کے حق میں ہوں لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ انتخابات کو اتنا تو وہ تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا تو بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس میں لگے گا اس میں سکی تو جو پھر جو الیکٹڈ لوگ آئیں گے نا وہ ڈیٹیل والا سکروٹنی بعد میں آرام سے کر سکتے ان کے پاس ٹائم ہوگا تو میں اس فیور میں ہوں کہ یہ ٹی میں ہو گئی تو ہم ابھی کرسری اور رینڈم سکروٹنی پہ جانا چاہیے تاکہ ان تین مہینے کے اندر اندر ہمارے پاس ایک ووٹر لسٹ بن جائے اور ہم الیکشن کی طرف موف کریں کنی صاحب چلیے آپ اس کی بات ہے آپ نے ہنڈرڈ اینڈ سیونٹی ایک سو ستر ڈسٹرکس کی بات کی آپ نے بتایا کہ بے شمار کلب ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں کیا حقیقی معنوں میں ان ایک سو ستر ڈسٹرکس میں کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کرکٹ کے علاوہ کوئی اور گیم ہی نہیں ہے تو کیا فوٹبال ہے ان ڈسٹرکس میں فوٹبال ایک غریبوں کا گیم ہے لیکن ابھی اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ غریبوں کا نہیں ابھی تو الیڈ بھی فوٹبال کہتے اور اپنی جیب سے پیسے دے کے کہتے تو فوٹبال ہر ڈسٹرکس میں شامل ہیں لیکن ہماری بدقسمتی کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابھی جو ہمیں فیفا اور ایپ سی سے فنڈ مل رہے ہیں اگر آپ پاکستانی روپے میں اس کو کنورٹ کریں تو پچپنک کروڑ اور پینتیس لاکھ روپے ہمیں انیوری ملتے ہیں تو ان کلبوں کے پاس کیا جاتے ہیں کچھ نہیں فرائنس کے پاس کیا آتے ہیں کوئی نیتنگ تو یہ سارا ادھر سنٹرلی ہو رہا ہے اور لیکنگ ڈسلیکنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے جو ادھر فوٹبال فیڈریشن کی ہائرائکی بنتی ہے اس میں سارے ان کے اپنے نیپوٹیزم اپنے لوگ شامل ہوتے ہیں تو ہم فوٹبال فیٹرنیٹیس مطلب ہے سٹرگل کر رہے ہیں کہ اس سسٹم کو چینج کریں اگر ہم یہ سسٹم چینج کریں تو میں آپ کو بتا دوں کہ فوٹبال بھی بہت ٹیلنٹ ہے لیکن کیا شورٹی ہے کہ الیکشن ہو جاتے ہیں تو جو جیسے ہماری اٹھاروی ترمیم ہوئی تو سارے صوبوں کو اختیار مل گئے تو کیا یہ ممکن ہے کہ آپ کے صوبوں کو اختیار مل جائیں گے اگر بعد میں بھی ان کو پیسے نہیں ملے تو وہ کیا کریں گے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے اور آپ یقین کریں کہ ہر ایک بننے کو ہم نے پاکستان فوٹبال ٹنگ ٹینگ گروپ بنایا اس میں ہم نے ہر بننے کو شعور دی ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ تمہاری حقوق کیا ہے تمہارا ڈسٹک میں ٹرنمنٹ کرانے کا ریسپانسیبل کون ہے تو یہ ساری چیزیں دوسرا یہ ایک آنٹ والا شور شرابہ آپ سن رہے تو ایک آنٹس کلبوں کا نہیں ہے تو یہ تو انیس سو آہ اٹھالیس سے کلبوں کا نہیں بنا ہے یہ کیوں نہیں بنایا اس کی نیچے ایک راز ہے وہ راز یہ کہ اگر ان کلبوں کی یہ ایک آنٹس بن گئے تو فیفا نے منیٹر کرنا ہے کہ ان کلبوں کے ایک آنٹ میں ہمارے پیسے جا رہے یا نہیں جا رہے تو چونکہ وہ ہینے اگزیسٹ نہیں کر رہے اور کسی نے کوشش نہیں کی تو ان پیسوں کا کوئی عساب کتاب نہیں ایک آنٹ نہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو پیسے آ رہا ہے دی سنٹرلائز ہو کے ڈسٹرکس میں جائے ڈسٹرکس سے پریونسز میں جائے اور یہ بہت بڑا ایمانٹ ہے میں کہتا ہوں اگر ہم ایک ڈسٹرک کو رینڈم لی رفلی اگر ہم دس لاکھ روپے دینا ہے اگر آپ کے ایک سو ستر ڈسٹرک کے تو سترہ کرو اور تین کروڑ آپ صبح میں تقسیم کریں تو بیس کروڑ ہو گئے پھر بھی آپ کے پیس پینتیس کروڑ اور پینتیس لاکھ روپے سنٹر میں پڑھیں تو اتنے بڑے ایمانٹ سے آپ کیا نہیں کر سکتے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جس طرح یہ آپ اکیڈمی چلا رہے تھے ساتھ شہید تو آپ نے کس طرح مطلب میرٹ پر ٹیموں کو منتخب کر کے آپ باہر لے کر گئے تو آپ لوگوں کو بھی آنا چاہیے میں تو آپ کو بھی انوائٹ کروں کہ آپ لوگ آگے آئے اور اس پڑوال میں ہماری مدد کریں ہمارے ہاتھ تو اتنی رکاوٹیں ہیں کہ آپ قدم اٹھاتے ہیں تو رکاوٹ بن جاتی ہے وہ ہاکی کے ہمارے ساتھ بڑے دلچس واقعات بھی پیش آئے کہ جو ہم نے دس مہینے میں ہاکی کو جتنا اوپر لے جانا چاہ رہے تھے تو وہ دس سال میں ماضی میں نہیں ہوا لیکن اس کے بعد ہمیں اٹھا دیا گیا تو پاکستان میں تو یہ صورتحال بھی ہے نا جی یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ فیفا انٹرفیر کر رہا ہے اور اس کے بارے میں جو تاثر ہے وہ درست نہیں ہے اور آپ جو میں جو آپ کی باتیں سن رہا ہوں اس سے پہلے ہم نے یہ باتیں نہیں سنی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جتنے بھی کلب ہیں ایف ای ٹی ایف کی پابندیوں کی وجہ سے ایکاؤنٹ نہیں کھل رہا اور اگر آنے والے دنوں میں ایکاؤنٹ کھل جاتے ہیں اور جیسے جیسے آپ کی سوچ ہے اگر کسی ایک کلب کو دو لاکھ روپے بھی مل جائیں تو وہ تو اپنی یونیفارم بھی خریدے گا فوٹبال بھی خریدے گا کہیں پہ کھیلنے کی فیس بھی ادا کرے گا کہیں پہ اس نے ٹورنمنٹ کھیلنے جانا ہے وہاں بھی جا سکتا ہے ہمارے ہاں تو یہ اب اپنی مدد آپ کے طیعت ہو رہا ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ اب نرملائزیشن کمیٹی کب تک رہے گی یہ جو آپ نے بات کی نا کہ فینانشل ایکشن ٹاسک فورس یہ تو ابھی آیا ہے نا رسنڈی پاکستان گریلیسٹ میں تھا اور ابھی ماشاءاللہ اس سے نکل بھی گیا لیکن اس سے پہلے جو پچتر سالے وہ کیوں نہیں ہوا یہی وجہ ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کلبوں کو ڈسٹکس کو پیسے دے اور اس کے لیے میں لڑ رہا ہوں پاکستان فوٹبال یونٹی کے پلیٹ فارم سے میرے پاس بہت سارے دوست ہیں پھر یہ ایک کافلہ ہمارا اکیلہ تھا ابھی ہمارے پاس سارے شامل ہو گئے ہر جگہ سے آباز آ رہی ان کو awareness مل گئی ہم ابھی کوشش کر رہے کہ نرمالیزیشن کمیٹی سے ہم election لیں اس کے لیے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی جتنے بھی گروپس بنے ہوئے یہ مقدوم فیصل صالحات کے ساتھ سارے رہ چکے ہیں چاہے آپ شاہ صاحب تھے چاہے دوگر صاحب تھے چاہے شفاق شاہ صاحب تھے چاہے آپ یونین سارا ایک ہی گروپ تھا میں اب بھی میرا یہ ایک believe it strong believe it کہ ان گروپ میں بہت اچھے چھ لوگ ہیں اور ان گروپ میں بہت میں اگر اس طرح الفاظ کہوں کہ ایسے لوگ ہیں جو فوٹبال سے محبت نہیں کرتے اس طرح بھی لوگ ہیں تو ہم نے ان کو segregate کرنا ہے ان کو الگ کرنا ہے جو فوٹبال کیلئے بہترین لوگ ہیں ان کو ہم نے ایک platform دینا ہے اور پھر ہم نے یہ باور کرانا ہے کہ ہم نے اگر فوٹبال کی structure کو ٹھیک نہیں کیا تو election ہو جائیں گے ویس سسٹم دوبارہ شروع ہو جائے گا پیسے ان کی جیبوں میں جائیں گے فوٹبال پہ عالت یہی رہ گی جب میں کہتا تھا تو ہماری position پاکستان میں 148 ہماری رینکنگ تھی اس وقت ہمارے پاس کوئی resources نہیں تھے تاریخ لطفی صاحب جو پاکستان کا ایک بہترین کوچ ہے اختر مہدین صاحب جو پاکستان کا ایک بہترین کوچ ہے صدیق شیش صاحب انور شہزاد تاریخ تو ہم یہ کہہ رہے کہ ہماری جو یہ انڈیجنس resources ہیں ان پہ کام کیا جائے ہماری ریفیوں پہ کام کیا جائے ہمارے انٹرنیشنل فوٹبالروں پہ کام کیا جائے بجائے اس کے کہ ہم آنکھیں بند کر کے باہر ممالکوں پہ کرتے ہیں جن کا language barrier ہے جو ہمارے playerوں کو سمجھا نہیں سکتے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو fund ہے وہ transfer ہو اپنے resources اپنے جو ہمارے کوچزیں ان پہ ہم trust کریں اور ہم ان کو آگے لے کر جائیں آئین میں تبدیلیاں کون لائے گا کیا normalization committee آئین میں تبدیلیاں لا سکتے ہیں جہاں تک آئین کے بارے میں بات ایمینڈمنٹ کی تو یہ دوہزار تین سے یہ باتیں فیفا ہمیں بار بار لیٹر لکھ رہے کہ آپ آئین میں تبدیلی کریں لیکن ہم as a nation as a پاکستان فوٹبال پیٹرنیٹی لوگ ہم کیا کر رہے ہیں ہم فوٹبال سے مخلص نہیں ہم کیا کر رہے ہیں ہم برائے نام چیزیں کرتے ہیں کہ club licensing ایک subject ہے تو وہ کہہ رہے کہ آپ کا army year force newy wapda یہ تو club ہے نہیں یہ تو department ہے آپ ان کو club کی طرز پہ لے کر آئے تو ہم کیا فراٹ کرتے ہیں ہم کہتا ہے year force football club اس سے تو وہ نہیں ہو جائے گا club کا مقصد ہے کہ licensing کہ year force کی team میں کراچی کا بندہ بھی کھے لے بائر ملک کا بندہ بھی کھے لے یا wapda کی team میں پورے پاکستان سے پورے دنیا سے بندے کھے لے اور ان کا licensing ہو لیکن ہم اپنے آپ کو دوکہ دے رہے ان کی فنگ کو ہم misappropriate کر رہے اور ہم کہتا ہے army football club بن گیا licensing ہو گئی تو یہ کس کو دوکہ دے رہے ہم اپنے بچوں کو اپنے nation کو اپنے ranking کا تباہی کر رہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب congress اگر 170 districts بن جاتے ہیں ان کی پہلی congress ہوتی ہے اور اسی میں آئین میں تبدیلیاں جو ہیں وہ ہو جائیں گی میں یہی کہتا ہوں کہ اگر ہم آئین میں sincere ہیں اور اس میں ہم تبدیلی کریں تو فیفا کی مثال ہماری model ہے ہماری mother institution وہ کیا کہہ رہے ابھی recently ابھی مطلب ہے آپ کے سامنے presidential ان کے elections ہو گئے انہوں نے تمام member association کو right to vote دیا تو اگر میرا unit district ہے تو میں کہتا ہوں کہ 170 districts کے جو president ہیں وہ direct election president اور vice president کا کریں تاکہ اس president کو پتا چلے کہ جب میں خوزدار جاؤں گا میں دیکھوں گا کہ خوزدار میں ground ہے یعنی خوزدار میں جو football team ہیں ان کے پاس kit ہے یعنی IIA جو اپنی جیب سے یہ پیسے دے رہا ہے اور وہ سارا جو فنڈ آ رہا ہے وہ میں اپنی جیب میں ڈال رہا ہوں یا آگی پیچھے کر رہا ہوں عللے تللوں میں یا اپنی personal guardiوں میں کر رہا ہوں تو میں ان clubوں کو کوئی پیسہ دے سکتا ہوں یعنی تو میں یہی چین چاہتا ہوں کہ اگر آپ president یا vice president کو منتخب کرنا چاہتے ہیں تو democracy ایک سو ستر district across Pakistan ان کو right to vote دیں تاکہ یہ gun ہم سے ختم ہو جائے بہت شکریہ کرنل محمد نومان صاحب آپ جو باتیں کہیں ہیں اللہ کریں کہ یہ اس کے اوپر عمل درامہ دو کیونکہ بظاہر جو کہانی نظر آتی ہے وہ ہیں نہیں اور جس طرح سے آپ چاہتے ہیں کہ stakeholders کو جو بنیادی طور پر کھرا رہی کوچیز ریفریز کی آپ نے بات کی وہ ان کو سامنے آنا چاہیے اور اگر ہم امید رکھیں تو شاید امید پر دنیا قائم ہے یہ ہو جائے لیکن لگتا نہیں ہے سر ابھی میں جو بات کر دوں نا کہ نرملیزیشن کومیٹی کو بھی ہم نے پش کرنا ہے ہمارے انتخابات کے علاوہ اور کوئی نہیں اکثر لوگ شک کرتے ہیں کہ یا پتہ نہیں ہم نرملیزیشن کومیٹی کو غیر ضروری سپورٹ کرتے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو رائٹ ڈائریکشن میں وہ بات کرتے ہم ان کو سپورٹ کرتے جب بھی وہ constitution سے یا کسی اور چیز سے وہ ہڑتے ہیں تو ہم ان کو یاد دلاتے اور ہم ان کو باور کراتے کیونکہ اس نرملیزیشن کومیٹی کی روڈ نہیں کرے اور بائی ڈائنڈ ڈیسمبر ہم یہ جو الیکشن وہ کرا کے فارغ ہو جائیں بہت شکریہ جنب کرنیل محمد نومان صاحب آپ نے جو آسان سی باتیں بتائی ہیں بڑی مشکل یہ اور ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان فوٹبال فیڈریشن سائی سمپ میں آگے بڑھے گی اور پاکستان میں فوٹبال کا کھیل ایک بات پھر ترقی کی شارہ پر گمزن ہوگا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ تینکیو بہت تینکیو بہت شکریہ